اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی آپ کا ہوسٹ دعوت طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویوٹس آپ کو یاد ہوگا گوشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کی ملاقات کروائی تھی میجر محمد اکرم سے میجر محمد اکرم جیسا کہ آپ نے ان کے نام سے انتازہ لگایا ابتدان فوج میں تھے کپٹن تھے کہ انہیں مشرقی پاکستان میں خدمات انجام دینے کا موقع ملا بعد میں انہوں نے فوج کی ملازمت ترک کر دی حکومت نے ان کی خدمات پولیس ڈپارٹمنٹ کو تفریز کر دی انسٹرکٹر جنرل پولیس کے اردے تک پہنچے اس کے علاوہ بھی بعض اہم ذمہ داریاں آدھا کرتے رہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ان سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ مشرقی پاکستان میں تیناتی کے دوران جب ان کی ڈیوٹی چڑا گانگ ہل ٹریک میں چکمہ ٹرائب کے ساتھ لگی تو اس وقت کے حالات یہ ہمیں کچھ بتائیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات باتیں بیان کی تھی اور ان میں راجہ تری دیو رائے کا بھی ذکر آیا تھا اور آج ہم میجر صاحب ایک تو شکریہ تشریف لائے دوسرا میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ راجہ تری دیو رائے کا ذکر تو آیا لیکن بہت سرسری طور پر ان کے متعلق کچھ تفصیل بتائیے کیونکہ یہ نام ہماری تاریخ کا ایک اہم نام ہے اور مجھے یاد ہے جب بنگلہ دیش بن بھی گیا تو بھی راجہ صاحب نے پاکستان کے لیے غالباً آپ کیا یہاں رہے وہ وزیر بھی تھے اور بھی ہوتے ہیں شاید ان کے پاس کچھ رہے ہیں تو کیا آپ کو انہیں دیکھنے کا موقع ملا یا ان کے متعلق کچھ سننے کا موقع ملا میں نے ارض کیا کہ ہماری الیکشن گٹی وہاں رکھی تو میں نے بھی ان کا نام پہلی دفعہ سنا کیونکہ فوج میں اکثر سیول سائیڈ کے بارے میں ہمیں خاص کر کے نوکری کے اتنے تھوڑے عدسے میں یاو سعودے پر کامی جانکاری معلومات نہیں ہوتی تو جب وہاں چٹاگنگ ہل ٹریکس گئے تو گھومنے کا بھی وہاں ٹھہرنے کا اور گھومنے کا موقع ملا تو ایک بہت بڑے ٹرائب کے وہ سر براد ہیں اور بڑا ان کا عزت تھی وہاں پہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو الیکشن ہوئے تو عوامی لیگ کے علاوہ صرف یہ دو لوگ انہیں الیکشن دیتا ایک راجہ تیری دیو رائے میں اور ایک نورل امین صاحب میں اچھا صرف دو سیٹے ہیں صرف دو سیٹے ہیں عوامی لیگ کے علاوہ اچھا تو یہ ان کا اپنا مقام تھا کہ اس طبیانی میں بھی وہ صحیح علامت زہر بین گئے حالانکہ مقابلہ کسی نے کیا مجھے اس کا نام تو یاد نہیں لیکن ان کا کیونکہ وہ ایک تو چکمہ چیف تھے ان کو راجہ کے علاوہ چکمہ چیف بھی کہتے تھے میں نے ارز کی کہ اس وقت ایسی چیزوں کے بارے میں بڑا کام ڈیان تھا اور زیادہ جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا اس طرف تھا لیکن یہ بس پین لیکس اس کے کانسٹیٹرنسی علاق بنی ہوئی تھی میں باز دفعہ کانسٹیٹرنسی میں ہوتا ہے عبادی بھی تھوڑی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کام ہو لیکن میں اگزیکلی ریلی نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک لیکن کافی تھے کیونکہ وہ دامیننٹ ٹرائٹ تھا ٹھیک اور ان کا گھر تھا کپتائی میں کیونکہ چکمہ کے جو ٹارٹی تھے وہ راجہ تھے تو جو ہل ٹریک کے اندر ان کا کوئی گھر وہ نہیں لیکن کپتائی والا گھر میں نے دیکھا ہوا ہے کپتائی ڈائم بنا تھا پاکستان بننے کے بعد کم بنا مجھے نہیں یاد لیکن درائے کرنا خلوی کے اوپر بنا تو بڑی خوبصورت جیل تھی تو ان کے گار جانے کے لیے وہ جیل کے اندر یہ ایک پاتھے بنا ہو تھا اس پہ جاتے تھے تو پانی کے اندر گرا ہوا تھا ٹھیک اور اسی طرح وہاں ڈائپٹی کمیشن کا جو گار تھا اس کی بھی ایسی پانی میں تھا وہ تو بہت خوبصورت گھر ہوتا کم سے کم دور سے بہت خوبصورت لکتا ہوتا ہے وہاں رہے ہم کپتائی کچھ دن اسی ڈیسٹرمنس کے دوران جیٹا گانگ سے جب پہلے دفاگے وہاں جو بھی خون خواب ہونا تھا اس کی بارد ہمیں اکمیلا کے باہر بھی کلیرنس کرنا چاہیے لاس ٹائم جو میں نے ایک لیفٹ ان شمشیر کا ذکر جو کیا امبیسٹر وہ اسی کنف لی جاتے ہوا ہی ہوا وہ واقعہ تو وہاں جب رہے کچھ تن کپتائی تو پتا چلا کہ پریزیڈنٹ ایوب جو آئے ہیں وہ جب بھی آتے تھے تو ان کا یہ پسندیدہ اسپاہٹ ہوتا تھا یہاں کیام کرتے تھے وہاں کیام کرتے تھے تو اکثر وہ راجہ تری دیبرائے کے مہمان ہوتے تھے اچھا وہ ہی ان کی مہمانداری کرتے تھے جب بھی اگرواں ہے ٹھیک بلکہ سنا ہے ہم نے دیکھا نہیں ان کو کہ ان کی ایک ہمشیرہ تھی بڑی پڑی لکھی تھی اور وہ سپیشلی حوست ہوتی تھی پریزیڈ چاہتا اچھا بلکہ کافی وہ تو لیکن میں آئے سے کہ مجھے خوش وقتی ہے کہ میں پھر کیونکہ وہاں راجہ صاحب کو تو وہاں نہیں مل سکا لیکن بعد میں وہ اسلام وعد میں مقین تھے اچھا آپ کی ملاقات ہوئی ان سے بات میں کیونکہ ان سے پھر میری ملاقات رہی ٹھیک ٹھیک تو میں ویسے ان کا میری پسندیدہ شخصیت میں سے ایک تھے تو میرا دل چاہتا تھا انہیں ملنے کے لئے ٹھیک دوسرے مجھے تھوڑا بہت شوق تھا تو وہ بودھس ہے تو میں ان سے آپ کہہ لیں کہ بودھس کے بارے میں تھوڑا تعلیم ہی سمجھ لیں کہ ان سے انہوں نے پھر مجھے دو تین کتابیں اپنی رائٹنگ بھی دیں بودھس اچھا ان کی اپنی تصنیفات بھی ہیں اپنی انہوں نے وہ پمپلنٹ ٹائپ تھے بک نہیں تھی لیکن کئی کانفرنسی سے ہوئیں بودھ میں تو اس پہ انہوں نے وہ پڑھا جا کے اچھا بودھس کے بارے میں ہاں پیپرز ہوں گی ہاں پیپرز تو وہ انہوں نے مجھے قیدہ مجلد تھے وہ دیں مجھے شاید کہیں پڑے ہو میرے پاس ابھی بھی انتہائی نفیس شخص اور بڑا صاف سپوکن آپ بہت لوگوں کو کام پتا ہے کہ راجہ ترید رائے کی ہمارے ملک کی کیا قربانی ہے جی وہ جب بنگلہ دیش بن گیا تو شیخ مجیبر امان نے ان کی والدہ کو بیجا اچھا مجھے یہ نہیں پتا وفد تھا ساتھ یا اکیلی تھے لیکن اگر وفد بھی تھا تو اس میں وہ شامل تھے ٹھیک اور ان کی والدہ کو مہد اس لئے بیجا گیا کیونکہ پاکستان یہاں سے جو بیجا کیا دیوں کے رائے کے لئے اس میں راجہ ترید رائے تھے وہ سربراہ تھے وہ سربراہ تھے تو وہ ان کی والدہ کو بیجا گیا کہ آپ راجہ صاحب کو قائل کرو کہ وہ واپس پس آجا تو آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص ایک ریاست اپنی چھوڑ کے آتا ہے جس کا وہ راجہ ہے اور اس کی ریاست کے جو لوگ ہیں اس کو ایک دیوتا کی طرح پوچھتے لیکن وہ اس ملک کے سب کو چھوڑ چھڑ کے چلاتے یہ میں سب آپ لے بتایا بہت بڑی قربانی ہے میں سمجھتا ہوں اتنی جاہو حشمت کو اقتدار کو اختیار کو ایک برلہ نوک قبضہ کر کے نہیں چھوڑتے جی وہ ایک ریاست چھوڑ کے آئے ریاست چھوڑ کے آئے اور دوبارہ مرتے دم تک وہاں نہیں گئے یہ بڑی بات اور پھر سے کہ اس کی ماں نے اسے کار کے واپس آجا آپ دیکھیں اس کی ماں وہاں ہیں اور وہ یہاں پر ہے صحیح اور اس کی ماں کو سپیشلی شیخ مجیبورمان نے بجا کہ ان کو واپس کلانے کا قائل کرو تو اس نے کہا نہیں میں پاکستان میں ہی جانا پسند کروں یہ آپ کو یاد ہوگا تری دیو رائے جو ہیں ہمارے یہ ایک تو ارجنٹائن میں ہمارے سپیر تھے اور اس حیثیت میں امریکہ کے اس حصے کے بہت سے دیگر ممالک میں بھی بہت سفارتی پر آئے سر انجام دیتے رہے اس کے علاوہ وہ سری لنکا میں بھی ہمارے سپیر رہے اور پتہ نہیں کون ذکر کر رہا تھا کہ وہ وزیر محکمہ بھی تھے حاضر واقعی تمام سرکاروں نے ہماری گورنمنٹس نے ان کو منسٹر ویڈاؤڈ ان کو آنر کرنے کے لئے منسٹر ویڈاؤڈ پورٹ فولیو رکھا ہے براہ حصہ تک اور میں بلکہ ایک چیز بتانا بھول گیا کہ کیونکہ ان کے نام سے ان کے وحیثیت سے مجھے پاکستان میں مجھے واقفیت تو ہوگی لیکن ملاقات نہ ہو سکی تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب میں پولیس میں آکے سیالے انڈرٹیرنگ تھا تو سیالہ کالج کے بالکل سامنے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ راجہ تیری دبرائے کا فاہم ہے اچھا تو وہاں ایک دوہ رات کو کھانا تھا راجہ صاحبی میرا خلاص تھے تو کافی لوگ انہوں نے بلوائے اچھا تو مجھے کیونکہ ان کو ملنے کا شوق تھا تو اتفاق سے اس میں ایک مہمان تھے جو وہ میرے جاننے والے تھے اچھا اور کسی نہیں راپس ٹھیک تو میں نے انہیں ریکویس کی میں نے کہا مجھے کسی طرح دعوید دلوائیں میں راجہ صاحب سے ملنا چاہتا اچھا تو انہوں نے یہ میری بات میری ہیلپ کی ٹھیک تو اس کھانے پہ گیا تو پرس ٹائم میں راجہ صاحب سے ملکات آمنہ سامنہ ہو اس وقت وہ نوجوان ہی تھے اچھا بڑا ہینڈسوم آدمی تھا آن جی میں نے تصویر دیکھی یہ ان کی پھر میں نے ان کو جب اسلامباد پوسٹڈ تھا میں پولیس میں تو اس وقت ان کی عمر کافی ڈال چکی تھی جی پیادہ میں نے ان کو جوانی میں بھی دیکھا اور پھر مڑاکے میں دیکھا ٹھیک تو پھر میں سب پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں انہوں نے جب اپنا تخت چھوڑا تو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دسپردار ہوئے تھے تو ان کے بیٹے جو بھی ان کا نام ہوگا پتہ نہیں کیا نام تھا وہ ان کی جگہ سردار یا راجہ اس علاقے کے رہے دوسرا یہ جو آپ نے ڈیت کا کہا وفات ان کی یہاں پہ ہوئی مجھے اب یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ آیا ان کی ڈیت باڈی کو وہاں لے گئے یا یہی پہ اس کا آخری رسومات ادا کر دی گئے اگر مجھے میں نے اخبار میں پڑا اگر مجھے اطلاع ملتی نا کہ ان کی ڈیت ہوگی تو میں شورلی جاتا ان کے آخری رسومات میں اسہ لینے کے لیے تو میں نے پتہ جو ہی کی بات میں تو یہ ہی پتہ لگا کہ ان کا جو بھی رسومات ہیں وہ یہی پہ ادا کر گئے اچھا یہی پہ ہاں یہاں بہت کمیورٹی بھی ہوگی ہاں ہے تھی کبھی کبھی وہ ذکر کرتے تھے جو یہی پہ ان کی آخری رسومات ادا کی تھی یہ کپتہی جگہ کا آپ نے ذکر کیا کپتہی ڈیم کا بھی ذکر کیا اس حوالے سے مزید کچھ تفصیل ہمارے بیوررز کو بتائے یہ کپتہی جانے کے لیے دریائے کرنہ فلی کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں بلکل کیونکہ دریائے کے نفلی پہ ہی بنے اور داو صاحب جو وہ سڑک ہے اور اس پہ دریائے کے ساتھ ساتھ بلکھاتی سڑک کپتہی جانا اور آگے اچانک جیل کا نظارہ کرنا بڑا ہی ایک دیدنی بندر تھا حقیقت میں وہ اس کی خوبصورتی وہ ایک عیج بھی تھی ہٹیس خوبصورت لگتی تھی لیکن محرکی پاکستان کا جو میرے دماغ اور روح میں سمائی کہ اس کا ایک چپا چپا خوبصورت تھا چٹاگانگیل ٹریک تو اپنی خوبصورت تھی میں بلکہ کہتا تھا کہ جب جہاز بیعاف بنگال میں وہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جہازوں کو بیعاف بنگال میں انتظار کرنا پڑتا تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ وہاں جا کے پتا چلا کہ جو پورٹ ہے چٹاگانگ وہ دریائے کرنا پھولی کے کنارے پر ہے اچھا بیعاف بنگال کے نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تھا کہ مدو جذر کا بھی یہ بہا نظارہ پڑا تو تھا ہم نے جہاز نظارہ وہاں دیکھا کہ چودویں کی رات کو جب سمندر پوری زور سے دکیلتا ہے تو دریاں اٹھے بہنے شروع ہو جاتے ہیں اچھا تو اسی بہاو کے ساتھ وہ بیعاف بنگال سے دریاں بیعاف پورٹ پہ آتے تھے اچھا اگر ویسے آئے تو ان کے براؤنڈ آنے کا خطرہ ہوتا تھا ٹھیک تو پھر وہ اپنا سمان اتار کے جو بھی اگر کوئی لوٹ کرنا ہے تو پھر وہ چودویں کے چاند کا اتدار کرتے تھے نہیں ہے مجھے چونکہ بات کا پوری طرح اندازہ نہیں چودویں کی رات ہے مثال کے طور پر اور پانی جو ہے وہ الٹا بہ کے اندر آگئے تو اس کے بعد پانی رکا رہتا ہے کچھ وقت دریاء تو چاہلے رہا ہوتا ہے وہ کافی دن الٹا بہتا ہے اچھا کافی دن الٹا بہتا ہے کیونکہ سورج کوئی چاند اگدم تو نہیں گئے چودویں ہوتی پدر میں ہوتی تو اس کی وہ جو کشش ہے وہ ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے کچھ دنوں کے بعد پھر وہ اس کی جو سورج چاند کی کشش کام ہوتی تو پھر دریاء نارمل بیانے شروع بہتا ہے باتِ قدرت ہیں ایسے ہی مجھے یاد آگیا آپ کی بات سے میں ایک بار گیا تھا امان مسکت کا جو ملک ہے تو وہاں پہ ایک شہر ہے سلالہ ٹھیک اچھا خوبصورت ہے ہل سٹیشن بھی ہے وہاں باز تاریخی مقامات ہیں کہا جاتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام وہاں پہ دپنے ہیں ٹھیک اسی طرح یہ جو اونٹنی والا واقعہ ہے جس کا ذکر تاریخی کتب میں بھی موجود ہے تو وہ بھی کہتے ہیں وہی پہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو سلالہ سے کچھ پاسلے پر ایک جگہ ہے وہاں اگر آپ گاڑی لے جائیں تو سمندر کے کنارے ایسے پہاڑ ہے سڑک اوپر جا رہی ہے آپ گاڑی اوپر لے جا کر سڑک پہاڑی پر کھڑی کر دیں کچھ دیر میں وہ جو سمندر کی کشش سے گاڑی کھڑی گاڑی خود بہ خود چال پڑتی ہے اور سمندر کی طرف لوڑکنا لوڑکنا تو نہیں رینگنا چھوکا لیتی ہے تو وہ اگر اس کو روکا نہ جائے اور اس کو بریک شریکس نہ اپلائی کی جائے تو ڈر ہے کہ وہ بیچ میں نہ گر جائے اور یہ میں نے اس کا ذکر اپنے ایک دوست سے کیا وہ کچھ ارسا وہاں پہ رہے تھے کینیا میں تو انہوں نے کہا آپ نے تو ایک جگہ دیکھی ہے کینیا میں تو بہت ساری جگہ ہیں ایسی جہاں پہ سمندر کے اندر کشش ہے اور وہ گاڑیوں کو یا وہ تو سمندر کے اندر یہ تو ہے نا فیلامینا کے چاند جہاں پورے جوبر پہ ہوتا ہے تو سمندر اچھل پڑتے تو اچھا دوسرا مندر یہ ہوتا تھا کہ کافی جاز بیافنگال میں دور کھڑے ہوتے تھے ان کے وہ ماس تظر آ رہے ہوتے تھے تو میں کہی دہا کہتا تھا کہ چٹا گانگ بڑا خوبصورت شہر ہے تو میں کہتا تھا کہ چٹا گانگ اتنا خوبصورت ہے کہ جہاز بھی رکھ کے اس کی دید کرتے ہیں دور سے دیکھتے ہیں دور سے دیکھتے ہیں اس کے بعد دریاں میں شامل دریاں میں آتے ہیں پورٹ پہ مطلب ایسا لگتا تھا جہاز بھی رکھ گئے ہیں چٹا گانگ شہر کو بہت سے دیکھنے کے لئے اور بیوز میدر صاحب کی باتیں بڑی دلچسپ اور نہ ختم ہونے والی ہیں مزید گفتگو کے لئے بہت سے موضوعات ہیں اور اگر اللہ نے توفیق دی تو ان کے ساتھ بات ہم کریں گے کسی وقت پولیس کے زمانے کے ان کے تجربات بطور جنگی قیدی ان کے تجربات بعض اور حوالوں سے بھی باتیں ہیں میں نے شاید آپ کو نہیں بتایا ان کے ایک چچا صدر پاکستان رہے جوتری فضل الہی اس حوالے سے ان کے پاس بعض عام یاداشتیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس وقت میں آپ سے اور میجر صاحب سے اجازت لیتا ہوں بہت شکریہ میجر صاحب آپ تشریف لائے اور آپ نے بقت دیا بہت شکریہ بہت شکریہ